نبشکار آداب میں رضا انساری ہند وائز پر آپ کا سواگت ہے لے کر حاضر ہوں میں کشمیر اسپیشل کشمیر کی کچھ بڑی خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے پہلی خبر یہ ہے کہ چارو سنہا کو جو ہے اپوئنٹ کیا گیا ہے آئی جی بنایا گیا سی آر پی ایف کے لیے سینٹرل ریزل پولیس فورس کے لیے پولیس فورس کے لیے ان کو آئی جی بنایا گیا جمہو ان کشمیر کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے جب سے زیادہ آتنگی پربھاوی تیریہ کے لیے جو ہے پوسٹ کیا گیا جو سیری نگر کا علاقہ ہے جمہو ان کشمیر کا علاقہ ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتا دے کہ جب چارو سنہا جو ہے نائنٹی نائنٹی سکس بیش کی آئی ایس آفیسریں تیلنگانہ کیاڈر کیا اس سے پہلے وہ بہار میں جو ہے نقسل ایریا میں آئی جی کی پوسٹ پر رہتے ہوئے جو ہے بہت اچھے سے کام کیا ساتھ اور شاید اسی سے پرباویت ہو کر کندریہ گورنمنٹ نے سینٹرل کی گورنمنٹ نے ان کو جو ہے جمہو ان کشمیر بھیجا اور جمہو ان کشمیر کے لیے ان کو جو ہے آئی جی بنائے گیا سی ایر پی ایف کے لیے اور ساتھی ساتھ ان کو سیری نگر میں پوسٹنگ کیا گا جاننے والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے بہت طرح کی باتیں چل رہی ہے کہ کیا وہ علاقہ اب جو ہے آتنگ سے جو ہے خالی ہو جائے گا بہت زیادہ وائرل یہ چل ہے کہ چارو سرما کے جو ریکارڈ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ چارو سرما کا جنجین علاقہ پر پوسٹنگ رہا وہاں پر جو ہے سرکار کو جو ہے ہنٹیٹ پرسنٹ سٹس سیکشن جو ہے چارو سینہ کی طرف سے ملا ہے اب ایک بات اس میں بڑی اہم ہے کہ چارو سینہ ایک پہلی مہیلہ آئی پی ایس آفیسر ہے جن کو جمہو کشمیر کے سری کے لیے جو ہے سی آر پی ایف کے لیے آئی جیو پوسٹ دیا گیا ہے اور ان سے بہت زیادہ سرکار کی ایکسپیکٹیشن ہے اور ساتھی ساتھ لوکل بوڈی کے جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کی ایکسپیکٹیشن ہے دوسری بڑی خبر جمہو کشمیر سے یہ آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے پانتھا چوک پر پانتھا چوک جو سری نگر کا علاقہ ہے وہاں پر تین ٹیرریسٹ کی مردے کی خبر آئی ہے ساتھی ساتھ ایک پولیس افسر بھی وہاں پر شہید کر دیئے گیا ہے اور مانا یہ جا رہا تھا کہ جو بھی تین ٹیرریسٹ ہیں ان کے ساتھ بہت لمبے سمیں تک جو ہے مطلب کہ بولیٹ ایکسچینج ہوئے اس کے بعد جو ہے تین ٹیرریسٹ مرتے ہیں اور ایک سوبے دار کی بھی دیت ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے علاقے جو ہے وہ علاقے ابھی بھی جو ہے تھوڑے سے ٹینس ہے وہاں پر جو ہے سرکار کی طرف سے اور لوکل بوڈی کی طرف سے سرکشہ جو ہے زیادہ بڑھا دی گئی ہے سرکشہ کو لے کر وہاں پر کڑے انتظام کیے گئے سرکشہ وہاں پر مکمل طور سے مستعید ہے ساتھی ساتھ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جیسے مطلب کہ سری نگر کے پانتھا چوک پر آج جو صبح جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد جو یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ ہجبول مجاہدین کے ایک اور ملیٹنٹ یعنی کہ اسی ویلی میں جو ہجبول مجاہدین کے ملیٹنٹ مارے گیا اور اس میں جو ایک آفیسر کے بھی مرنے کی خبر آئی ہے تو یہ ویلی سے دو بڑی خبریں آ رہی ہے کہ ایک سری نگر میں تین ملیٹنٹ مطلب کہ وہ مارے گئے ہیں آتنکی مارے گئے ہیں دوسری طرف جو ہے پولماما ڈسٹنگ میں بھی جو ہے مطلب کہ ہجبول مجاہدین کے ملیٹنٹ کی مرنے کی خبر آ رہی ہے اور ساتھی ساتھ وہاں کے ڈی جی پی دلواک سنگھ نے مانا ہے کہ یہ جو ہجبول مجاہدین ہے یہ کمانڈر تھا یہ بڑے پوسٹ پر پوسٹ اٹھا اور جو ہے گھاٹی میں اور وادی میں جو ہے بہت سارے آپریشن کو انجام دینے کے لیے بہت زیادہ تیجی سے سرگرم تھا اور کام کرنے کی تلاش میں تھا یہ تو مطلب کہ سرکشہ کی خبریں ہو گئی ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ دونوں جمعین کشمیر کے پھر مکہ منتریاں وہ دونوں جو ہے تین سو ستر کو پھر سے ری سٹور کرنے کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ پھر سے جمعین کشمیر میں دھارہ تین سو ستر لانے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو لے کر جو ہے جمعین کشمیر میں جتنے بھی چھوٹی بڑی ریجنل پارٹیاں ہیں اور ساتھی ساتھ جتنے بھی سانسد ہے راجے سبہ میں ہو لوگ سبہ میں ان پر ان کے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے فاروق عبداللہ لگاتا ہے تین سو ستر کو ری سٹور کی بات کر رہے تھے اس کے ساتھی ساتھ ڈیلی میٹیشن ایکسسائز ہے یعنی جو بھی ویدان سبہ چھتر ہوتا ہے جو بھی لوگ سبہ چھتر ہوتا ہے وہ کس آدھار پر جو ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کو لے کر بھی جو ہے فاروق عبداللہ نے کئی ساری باتیں کئی ویسے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ عمر عبداللہ بھی ان چیزوں پر آپ لگاتار کڑی نظر لگا کے رکھے اور ساتھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے دھارہ تین سو ستر کو ہٹایا گیا جمہوین کشمیر میں جس طرح سے پٹیشن ڈالا گیا وہ ایک مضبوط کڑی ہے ہمارے لیے اور ہم جو ہے لڑیں گے ساتھی ساتھ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل بوڈیز ہیں یا ہیومن رائٹس بوڈیز ہیں وہاں تک جو ہے یہ باتیں پہنچ رہی ہیں اور فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر سے جو ہے نیشنل کانفرنس کے ذریعے جو ہے تین سو ستر ریسٹور کیا جا اور تین سو ستر پر بات کیا جا ویسے فاروق عبداللہ نے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ دونوں نے ایک بات بہت اہم کہی ہے کہ تین سو ستر ہٹانے کے لیے جو ہے جنتا کی سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن وہ نیشنل کانفرنس ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا یا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ ایک الگ بحث ہے مگر لگتار فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ اس پر جو ہے بات چیت کر رہے ہیں تین سو ستر کو پھر سے لانے کی مانگ کر رہے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ مہاتر محبت تیب اردوگان امران خان لگتار ان مددوں پر بات کر رہے ہیں جمعہ ان کشمیر پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں اس پر لگتار بات کر رہے ہیں تو ایک پہلو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جس طرح سے لوگڈون ختم ہوا یہ سال بھر کا لوگڈون لگا اس کے بعد کرونا وائرس کی مہاماری لگی تو اس کے بیچ جو ہے وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ بدلی ہے سایت کندریہ راجنیت کندریہ ساشت کندریہ گورنمنٹ کو اس پر اس کے بارے میں سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا تو ساتھی ساتھ جب زیادہ لمبار سا گزر گیا جو لوکل بوڈیز ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے آ گئی ہے جو بے ڈیفکلٹیز آئی ہیں ان کو ایک پوزیٹیوی طریقے سے وہاں کے لوگ لے کر سرکار سے لگتار کڑے سوال کر رہے ہیں سرکار سے لگتار چیزیں کر رہے ہیں آپ دیکھنے والی بات ہوگی سرکار ان مدھو کو کس طرح سے دیکھتی ویسے ایک بات ہے کیوں مر عبداللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تین سو ستر کو پھر سے لانے کے لیے لگتار جو ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ میں یا چیکائے ڈالیں گے ساتھی ساتھ اس پر بحث کریں گے پولٹیکل طریقے سے لیگل طریقے سے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے میرا ازان ساری آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا کشمیر سپیشل میں پھر جھوڑوں گا کسی نئے خبر کے ساتھ شکریہ